لاسٹ ویڈیو میں ہم سسٹم سورٹیئر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اپلیکیشن سورٹیئر کے بارے میں دیکھیں گے کیا چیز ہے اور ساتھ میں ہم انٹرٹینمنٹ سورٹیئر کے بارے میں دیکھیں گے اپلیکیشن سورٹیئر جو ہے وہ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں فار ایسیمپل ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم اپلیکیشن سورٹیئر استعمال کریں گے لیکن جو سسٹم سورٹر ہے وہ ہمارے لیے نہیں بنا ہوتا وہ سسٹم کے لیے بنا ہوتا ہے سسٹم کی ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو اپلیکیشن کے لیے ہم گیم کھیل سکتے ہیں میوزک وہ ہم خود کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہاں اگر آپ دیکھیں اپلیکیشن سورٹر is a set of computer programs that enables helps user to do a specific work on the computer کمپیوٹر پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنی سولت کے لیے ہم اپلیکیشن سورٹر کا استعمال کرتے ہیں اپلیکیشن سورٹر helps a user to produce documents create graphics, perform calculations, play games, compose music, play movies and so on there are vast varieties of اپلیکیشن سورٹر some of them are discussed below تو یہاں ایک پہ بات کریں گے کہ انٹرٹینمنٹ سورٹر کیا چیز ہے اور یہ ہمارے کس کام آتی ہے انٹرٹینمنٹ سورٹر are developed to entertain users computer games are the most popular type of entertainment software a user can play cricket, fly a jet, battle with monsters run favorite music and videos while using this software window media player, real player, e.a.sports, need for speed some example of entertainment software تو یہ software جو ہے ان کا computer system کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے آپ اگر یہ delete بھی کر دیں گے تو computer system کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر computer system کا جو software ہے یعنی کہ system software جو ہے system اس کو آپ delete کر دیں تو پھر فرق پڑے گا آپ کو بھی فرق پڑے گا computer کو بھی فرق پڑے گا لیکن application software آپ خود کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں computer کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ٹھیک ہے تو اگر آپ game install کرتے ہیں تو وہ آپ نے اپنے خود کے لئے کی ہے وہ application software کے example ہے delete کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا computer کو 10 games install کر لیں آپ کو فرق پڑے گا computer کو فرق نہیں پڑے گا تو یہاں کچھ example میں آپ کے پاس real player موجود ہے تو real player آپ کے پاس کس لئے موجود ہے کوئی بھی player جو ہے وہ کس لئے ہے آپ کی ویڈیو چلانے کے لئے آپ کا music چلانے کے لئے تو یہ ہماری next ویڈیوز میں productivity software کے بات کرنے کے گون میں کیا ایسا difference آ جاتا ہے کہ جو کے application software میں موجود ہے سوگانہ سیونے next ویڈیو until then good bye for now